اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرگی سے ہوں گے بھی ہل دیوی دائٹ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج ہم پوشن آف پروٹین کے بارے سکھے ہیں تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے شامی کباب لیں یہ بھی پروٹین میں لیں گے کیونکہ اس میں گوشت ہے اور دال ہے تو یہ ہم دو شامی کباب لیکھ سکتے ہیں ساٹھ سے نووے گرام ہمارے دو شامی کباب بنتے ہیں تو شامی کباب کا پورشن ہوگا دو شامی کباب اس کے بعد آ جائے گا ہمارا کوکٹ چکن یہ بھی ساٹھ سے نووے گرام کا ہوگا فارم سائز مطلب ایک جو ہتھیلی کا سائز ہوتا ہے جتنے اس میں آئے گا ہم اتنا چکن لے سکتے ہیں ہتھیلیوں میں تمہارے تین چار بوٹی ہیں تو ایزی لی آ جائیں گی تو ہمارا اتنا ہوگا اس سے اگر آپ بہتر ہیں تو بغیر روائل کے اس طرح یہ آپ کا بار بیکیو میں نظر آ رہا ہے آپ اس طرح لے سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آر بغیر نہیں ہوگا تو چکن کا ہمارا یہ آگیا ہے اس کے بعد کوکٹ لین میٹ مطلب جو ہڈی کے بغیر گوشت ہیں وہ بھی ساٹھ سے نووے گرام آئے گا مطلب جو ہڈی کے گوشت یہ پک کے بھی پام سائز ہی آئے گا اس میں بہترین پانچے بوٹی ہیں تو آئی چاہتی ہیں اس کے لئے ہمارے گوشت کا یہ پوشن ہوگیا اگر ہم ہڈی والا بھی لیں گے تو اس کی میں تقریباً اتنا ہی پام سائز ہوگا بریک بریک اس کو ایسے کاٹ کے تو اس طرح گر کے جس طرح یہ گرل ہو رہا ہے تو ہم گرل بھی کر سکتے ہیں ایزیلی یا کچھ پین میں ہلکا سے اس کو سیک سکتے ہیں پکا سکتے ہیں تو یہ ہمارا بہت اچھا ایک پروٹین کے فام میں آ جائے گا میٹ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو آگے ہمارا ہے منز مطلب جو کیمہ ہے چکن کا کیمہ ہے یا مٹن کا ہے بیف کا ہے جس میں بھی وہ بھی سار سے نموے گرام مطلب ایک ہتھیلی کا جتنا سائز ہوتا ہے اپنا ہمارا کیمہ آئے گا کوپ ڈاپ لے لیں اپنا آئے گا یا پکا ہوا لے لیں یا بغیر پکا ہوا لے لیں لیکن کوئی یہ ہی کرنا ہے کہ آئل اس میں کم سے کم ہو اس کے حلابہ آگے مہراج ہے جو اورگن میٹ ہوتا ہے مٹن کی کلیجی یا بیف کی جس میں کلیجی ہوگی مگز ہو گیا اس کے جو بھی لوگ اس طرح کی چیزیں گھتے ہیں وہ ہوگا یہ بھی ایک پرم سائز آئے گا اس کے علامہ پائے ہو گئے تو جو پائے کا پورشن ہے وہ ہماری ایک پلیٹ آئے گی ایک فل پلیٹ میں تقریباً چھوٹے چھوٹے سائز کے جو پائے ہوتے ہیں تقریباً آپ نے وہ لینے ہیں لیکن اوائل کا تھوڑا خیار رکھنا ہے کیونکہ اس میں اپنا بھی کافی آئل ہوتا ہے اس لئے دوسرا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وہ بھی تھوڑا سا ہٹا کے کھائیں اس کے بعد ہماری فش کا آ جائے گا تو جو وائٹ فش انکوکت ہے وہ ایک سب چاس گرام لے سکتے ہیں کیونکہ جو وائٹ فش ہے اس میں کیلڈی کام ہوتی ہے اوائلی فش انکوکت بھی تقریباً ہم اتنی ہی لیک سکتے ہیں پام سائز ہوگی ہماری تو یہ کیونکہ وہ کوکت ہے وہ انکیسی اوائل میں پکانی ہے تو وہ انکوکت ہے جو انکوکت ہے اس کے مقابلے کوکت ہم کام لیں گے اس کے بعد ہمارے پرونز آ جاتی ہیں یہ بھی ہم سکسٹی سے نوے گرام لیں گے تقریباً ایک ہاتھ ہتھیلی کے سائز جتنا لیں گے ہم لوگ اس کو اور اس میں بھی ہمارے اور دس پرونز تو آئی جاتی ہیں یہ جینگے ہوتے ہیں جو سی فوڈ ہوتا ہے اس کے لیوہ جتنا بھی سی فوڈ آپ کو نظرہ آ رہے ہیں یہ بھی ہم سکسٹی سے نائنٹی گرام لیں گے ایک پام سائز ہتھیلی کے سائز اتنا لیں گے تو اس سے آگے ہماری فنگر فش آ جائے گی فنگر فش جو ہے اس کے ہم 3 پیسز لیں گے کیونکہ یہ پیسز تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اس کے ہم صرف 3 پیسز لیں گے کیونکہ اس میں کوئی مکانٹ اپ گیرہ ہڈی بھی نہیں ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے ہمارے ایگ پورشن جو آ جائے گا ہمارے دو ایگ ہیں جو مرگی کے دو ایگ جو ہیں وہ ایک پورشن بنے گا کیونکہ یہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو دو لے سکتے ہیں اور اس کی سفیدی بھی اور زردی بھی کھانی ہیں پورے کھانے ہیں یہ بھی سمجھنا کہ زردی میں زیادہ مٹاپہ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے اگر ہم ڈگ ایک کی بات کریں تو وہ ایک ہم پورا لیں گے کیونکہ ڈگ ایک جو ہیں وہ بڑا ہوتا ہے سائز میں تقریبا مرگی کے دو اینڈے لیں اور اس کا ایک اندہ نہیں تو وہ ایک برابر بنتا ہے ایک اندہ اس کا ایک پورشن ہی ہوگا اس لیے ہم ہماری کوٹی چیز آ جاتی ہیں لو فیٹ وہ بھی تو وہ سو گرام لیں گے تقریبا ہمارا ایک کپ بن جائے گیا گرام میں آپ کو سمجھ نہیں ہے اس لیے اساتھ مینچن ہے کہ ایک کپ آپ اس کو لے سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم چلیں تو ہمارے جو دپنے بھی بینز ہیں کیڈنی بینز ہیں سائز سنکا بینز ہیں وہ کوک دے ٹو ٹی بل سپون ہوں گے جب پک جاتے ہیں تو کوانٹی ڈبل ہو جاتی ہے تو ہم ٹی بل سپون اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک ان پروٹین کا ہی ایک اچھا ماری فاہم ہے بینز بہت اچھے ہوتے سید کے لیے نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو ہماری دالیں آئیں گے چنیں آئیں گے یہ بھی ہم نے انکوکجن ہے بغیار پکی ٹو ٹی بل سپون لینے ہیں ہمارے پکی ہو گئے آئیں گے فائی ٹی بل سپون بن جائیں گے دال ٹھیک فائی ٹی بل سپون بنیں گے وہ تھوڑی سی وارٹری ٹائپ ہے تو وہ سیون ٹی بل سپون لینے ہیں اس کے علاوہ ہمارے آ جائیں گے سویا بین آ جائیں گے سویا بین جو انکوکڈر میں چارس گرام ہوگا اور جو کک ہے وہ سوکڈرام ہوں گے سویا بین ہمارے گرین کرر کی آپ نے دیکھا ہوگا ہم اکسر سبزی کے طور پر یوز کرتے ہیں اس کو پھلی ہیں جس کو کہتے ہیں یہ سویا بین یہ اسی کو ہی کہتے ہیں مطلب وہ بھی بین ہیں سویا بین تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کے علاوہ ٹوفو ہے اب یہ آئے گا ٹوفو بھی جو ہے وہ ایک سو بیس گرام ہوگا ہے یہ سویا بین کا پانی نکال کے تو جس طرح دوسرے چیز بنتی ہے اس طرح سویا بین سے ٹوفو بنتا ہے تو ٹوفو جو ہمارا ایک سو بیس گرام آئے گا یا اس کے ہم اگر سوسیجیز میں لینا ہے تو دو سوسیجیز آئیں گے تو ٹوفو کی پوشن ہے یہ ہم دن میں دو سے ٹوفا لیں گے ایک ٹائم میں آپ نے ایک پوشن ہی لینا ہے اس سے زیادہ ہم نہیں لے سکتے وہ ایکسیڈ کر جائے گا تو نیکس ٹائم بات کریں گے فروٹس کے اوپر تو دیکھتی رہی ہے بھی ہلدی بھی لائے موسیقی موسیقی